ناظرین سلطنت عثمانیہ جس کا تین بریازموں تک روج تھا اس کا آخری جو حکمران تھا عبد المجید دوم ناظرین وہ جلاوطنی کی زندگی گزارتے ہوئے انیس سو چوالیس کو فرانس میں اس کا انتقال ہوا تھا قسم پرسی کے حالات میں ایک شیلٹر ہوس میں ناظرین ان کی خیش تھی کہ مجھے ترکی میں دفن کیا جائے اس کو یعنی فرانس میں اس کو امانتن دفن کر دیا گیا تھا لیکن اس کی خیش تھی تو ناظرین وہ تقریباً دس سال تک فرانس میں مدفون رہے اور اس کی خیش کا عالمی اخبارات میں جرائد میں شائع ہوا تو اس پر سعودی کینگ فیصل انیس سو چوان میں یعنی اس کی وفات کے دس سال بعد اور ہمارے اس وقت کے گورنر جنرل اس نے اور پھر ایک ہیدر آباد کی ایک شہزادی نے بڑا اہم رول پلے کر کے اس کو ترکی کے حکمرانوں سے درخواست کی تھی کہ اس کو فرانس سے اس کی ڈرڈ باڈی کو منگوا کر اس کو ترکی میں ہی استمبول میں دفن کیا جائے تو ناظرین اس پر ان کی یہ سفارش کام آئی اور پھر ناظرین اس کو یعنی کہ اپنی وفات کے دس سال بعد وہاں سے فرانس سے نکال کر پیرس سے اس کی ڈرڈ باڈی کو نکال کر عزت و احترام کے ساتھ جس طرح یعنی کہ یہ ہے کہ وہ ان کو استمبول میں ان کو دفن کیا گیا تو اس میں پاکستان سعودی عرب ان کا بڑا اہم کردار تھا کہ ان کو پھر پاکستان میں دفن کیا گیا سلطنت عثمانیہ جس نے چھ سو سال تک حکومت کی اور آخر میں اس کے حکمران ان کا یہ حال تھا ناظرین میں ہوں پتروف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ناما بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ